سور کیجئے کہ انسان دنیا میں کئی اعمال ایسے کرتا ہے کہ وزاری طور پر بڑے فضیلت والے ہیں لیکن حج نہیں ادا کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا ہی کیسا ہے ایسا ہی مسلم کی حدیث ہیں آپ نے جب یہ بات حج کے سفر کی فضیلت کی بات بیان کی ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی وہ حج کرنے کے لیے وہ جانا چاہتی ہے اس نے قصد کر لیا حج کا لیکن میرا فلا فلا غزوے میں آپ نے نام لکھ لیا ہے آپ نے فرما انتقلق جہاد چھوڑو فحج مع امراتک اپنی خاتون کے ساتھ جا کے حج کرو محرم کا رشتہ بھی اس کے لیے بن جائے گا اور ترجیح یہ ہے کہ سفر حج کو اس کے اوپر ترجیح دی گئی ہے